اسلام علیکم دوستو بات عجب کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ابابیل ٹیسٹ کے حوالے سے ابابیل میزائل ایک ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کا حامل بیلسٹک میزائل ہے اور یہ بیلسٹک میزائل تو 18 اکتوبر کو ہوا ہے یہ تو خبر آپ کے پاس ہوگی ہم ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی پر بات کریں گے اور اس نئے ٹیسٹ میں کیا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ پانچ چھ سال بعد ہو رہا ہے اس سے پہلے 2017 میں جنوری کے مہینے میں ہوا تھا ٹیسٹ ابابیل میزائل کا اس کے علاوہ انڈین سائٹ سے ایک تصویر کا فیضہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں کوئی میٹل کا ٹکڑا ہے وہ زمین میں دھنسا ہوا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کا ابابیل ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے تو اس کی حقیقت پر ہم بات کرتے ہیں بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ بہرحال سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ابابیل میزائل کی ٹیسٹ پر 18 اکتوبر کو پاکستان کی جو سٹریٹیجی کمانڈ ہے وہ ابابیل میزائل کا ٹیسٹ کرتی ہے جو کہ کامیاب رہتا ہے ابابیل میزائل ایم ای آر وی ٹیکنولوجی کا حامل ہے یعنی کہ ایم ای آر وی کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکلز مطلب کہ جو میزائل کا ایک کون آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے میزائل کی آپ کو اوپر سے جو پوائنٹی شیپ نظر آ رہی ہوتی ہے اسے میزائل کا وار ہیڈ کا جاتا ہے جس میں بارودی مواد نیوکلئر وار ہیڈ وغیرہ رکھا جاتا ہے لیکن ایم ای آر وی ٹیکنولوجی کے حامل جو میزائلز ہوتے ہیں ان میں اس مین کون میں ایک سے زیادہ وار ہیڈ آ جاتا ہے مطلب کہ یہ ایک ابابیل میزائل ایک وقت میں تقریباً آٹھ زیادہ سے زیادہ آٹھ وار ہیڈز کو لے کر جا سکتا ہے یعنی کہ ایک ابابیل میزائل آٹھ مختلف ٹارگٹس کو ایک ہی وقت میں تباہ کر سکتا ہے اور یہ ایم ای آر وی ٹیکنولوجی کافی زیادہ اہم ہوتی ہے انڈیا کا جو اگنی فائیو میزائل ہے اس میں بھی ایم ای آر وی ٹیکنولوجی موجود ہے اس کے علاوہ ایم ای آر وی ٹیکنولوجی زیادہ اہم اس وجہ سے ہوتی ہے بکوز ایک بڑا میزائل جس کا ایک ہی بڑا وار ہیڈ ہے اور اس نے ایک ہی ٹارگٹ کو تباہ کرنا ہے لیکن یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویہیکل والے میزائلز ایک ہی وقت میں ملٹیپل ٹارگٹس کو ان کے ایک سے زیادہ ٹارگٹس کو تباہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہ دشمن کے ایر ڈیفینس سسٹم کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل پیدا کرتے ہیں کہ وہ انہیں روک پائیں کیونکہ ایک تو پہلے ہی ایک بیلیسٹک میزائل ہوتا ہے اور دوسرا یہ بہت زیادہ رینج اور بہت زیادہ ہائٹ سے چونکہ اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اور اس کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اس کے وار ہیڈ کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو کسی بھی ایر ڈیفینس سسٹم کے لیے یہ بہت زیادہ آسان نہیں ہوگا بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ 10 سے 15 فیصد کے شاید وہ اسے روک پائے جیسا کہ اگر ہم شاہین 3 میزائل کی ہی بات کر لیں تو شاہین 3 میزائل کا جو وار ہیڈ ہوتا ہے جب وہ واپس اپنے ٹارگٹ کی طرف آ رہا ہوتا ہے سپیس سے تو اس کی سپیڈ 17 میک سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی سپیڈ آواز کی رفتار سے بھی 17 گناہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس کو فلحال دنیا کا کوئی بھی ایر ڈیفینس سسٹم نہیں روک سکتا اور یہ جو ابابیل میزائل ہے مختلف رپورٹس کے مطابق اسے شاہین میزائل کی ہی بیسکلی باڈی کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا تھا لیکن اس کے وار ہیڈ میں ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا یعنی کہ ایک وقت میں یہ ایک سے زیادہ بارودی مواد یا وار ہیڈز لے کر جانے کے قابل ہے اس کی سٹیٹڈ رینج 2200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے لیکن میں واضح کر دوں یہ سٹیٹڈ رینج ہے جو کہ میڈیا میں یا عام عوام میں بتائی جاتی ہے اس کی اصل رینج کتنی ہے یہ پاکستان عام فورسز کی سٹیٹڈجی کور ہی جانتی ہے اس کے بارے میں میں کوئی بھی کمنٹ نہیں کروں گا اب ہم آ جاتے ہیں اس تصویر کے بارے میں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا تو انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے کہ 18 اکتوبر کو ہی بلوچستان میں ایک میٹل کا ٹکڑا ملتا ہے جو دیکھنے میں ایک ڈائی میٹر میں گول آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ابابیل میزائل کا ٹکڑا ہے جو کہ فیلیر کی وجہ سے یہاں گر گیا بہرحال میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ ابابیل میزائل کا جو ڈائی میٹر ہے جسے ہم اردو میں گولائی ہندی میں گولائی کہتے ہیں وہ ہے چار فیڈ اور سترہ انچز کے آس پاس یعنی کہ تقریباً 1.4 میٹر جبکہ یہ جو بلوچسان میں ٹکڑا ملائے اس کا ڈائی میٹر ایک فٹ بھی نہیں ہے ایک فٹ یا ڈیڈ فٹ ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹا سا انٹی ڈائی گارڈیڈ میزائل ہو جو کہ مختلف مشکوں کے دوران فائر کیا گیا اور اس کی کوئی تصویر اور اس کو آج کا لینوں نے چلا دیا ہے بکوز پاکستان نے ایم آئی آگوی ٹکنولوجی کے حامل ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے اس کا پہلا تجربہ پاکستان کے ابابیل میزائل کا 2017 میں ہوا تھا اور اب تقریباً 5 سے 6 سال بعد اس کا دوسرا ٹیسٹ کیا گیا ہے جو کہ پبلک میں بتایا گیا ہے میں واضح کر دوں کہ پبلک میں جو چیز بتائی گئی ہے اور دوسری چیز اگر آپ اسے غور سے بھی دیکھیں جو اسے ٹکڑے کی انڈین دوست بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کئی سے بھی ایک بیلیسٹک میزائل کا ٹکڑا نہیں لگے گا بیلیسٹک میزائل کا ٹکڑا بہت بڑا ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابابیل میزائل کا جو ڈائی میٹر ہے وہ چار سے پانچ فیٹ کے درمیان ہے لیکن اگر آپ اس ٹکڑے کا ڈائی میٹر دیکھیں تو یہ ایک سے ڈیڑھ فیٹ کے درمیان ہے جو کہ ابابیل میزائل تو بالکل بھی نہیں ہے اور یہ ایک شوٹ بیلیسٹک میزائل جیسا بھی نہیں ہے یہ اس سے بھی چھوٹا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹی ٹنگ آئیڈیڈ میزائل یہ ہے اس طرح کا کوئی چھوٹا سا جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے آم فورسز یوز کرتی ہیں یہ کسی جنگی مشک کے درانی یوز کیا گیا اور اس کی کوئی اس طرح کی تصویر ہوگی اور انہوں نے اب سوشل میڈیا پر چلا دی ہے بہرحال میں بتاتا چلوں ٹیسٹ بالکل سکسیسفل رہا ہے اور اس بارے میں جو بھی اس وقت من گھڑت باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں تمام کی تمام فیک ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ڈائی میٹر کو ہی دیکھیں تو یہ کہیں سے بھی آپ کو میزائل جیسا نہیں لگے گا کیونکہ میزائل کا ڈائی میٹر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں بات کی جائے تو یہ اگر ہوگا بھی تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ سٹیج کا حصہ ہو جو گر گیا ہو کیونکہ جو ابابیل میزائل ہے یہ ٹو سٹیج بیلسٹک میزائل ہے یعنی کہ اس میں دو روکٹ موٹر لگے ہوتے ہیں اور جو دوسری روکٹ موٹر ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ بلکل پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فرسٹ سٹیج کا کوئی ٹکڑا ہو جو ایک جگہ گر گیا اور اس کی کوئی تصویر ہو لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ اس کا ڈائی میٹر بلکل بھی یوابیل میزائل جیسا نہیں ہے اور اس بارے میں جو بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر وہ بلکل غلط ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس خبر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میزائل فیل ہوا ہے اس کی کوئی لوجک یا اس کی ریزن نہیں دی جا رہی کہ ان کے پاس یہ کیا ثبوت ہے بہرحال امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو تلچسپ رہی ہوگی اور معلومات اس سے آپ کو ملی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے